لم یاتی نظیرو کفی نظرن لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلی تو نہ شد پیدا جانا مثلی تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سرسو ہے ہے تجھ کو شہید سے راجانا ہے تجھ کو شہید سے راجانا عَلْ بَحَرُ لُلَا وَلْمَاجُ تَغَا مَنْ بِقَسُ تُوفَان ہو شروا مَنْ بِقَسُ تُوفَان ہو شروا مَنْ جَدْحَارِ مِنْ بِگِڑی ہے حَوَا مَنْ جَدْحَارِ مِنْ بِگِڑی ہے حَوَا مُرِ نَئِ اَا حَوَا پَارِ لَگَا جَانا مُرِ نَئِ اَا حَوَا پَارِ لَگَا جَانا عَنَفِيَ تَشَيُّ وَسَخَا قَدَمْ اَا غِي سُوِ پَاكِ اَبْرِ كَرَمْ اَا غِي سُوِ پَاكِ اَبْرِ كَرَمْ بَرَسَنْ حَارِ رِمْ جَمْ رِمْ جَمْ بَسَ دو بُوند اِدھر بھی گِرَا جَانا دو بُوند اِدھر بھی گِرَا جَانا لَمْ يَاتِ نَزِيرُ كَفِي نَزَرٍ مِسِلِ تُو نَا شُد پَیدَا جَانا مِسِلِ تُو نَا شُد پَیدَا جَانا سبحان اللہ! جیسا کلام! اتنا اچھا کلام! اتنی اچھی ناتب جو چوس کی! اور میأن میں اسے سے کٹ نیمخ والته بھری اور کتنی محبت اور ایک سبمشن ہے eka نبی کے لئے اور جب ہم ناتع سنتے اس طرح کی سبمشلی تو پیسلی آپ کے لئے جو محبت ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ و ال Pennsylvania وہ بھیک بیاں نہیں ہو پ percussion احساس ہوتے ہیں میرے ساتھ سفتزد тор страх گرھتے ہیں کہ ہم نے آج بات کہنے ہوں تو میں یہ سوچ گئی کہ I'm so overwhelmed with emotion ظاہر ہے وہ ایک محبت ہوتی اس کو آپ بیان نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن کتنی خوبصورتی سے کوئی کلام لکھتا ہے کوئی نات لکھتا ہے اور آپ پڑھتا ہو آپ کو تیار میرے جذبات کو مطلب الفاظ مل گیا پرو دیا پرو دیا بالکل thank you so much ہم نے بڑا اچھا start کیا وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو میں سوچ محسوس ہو رہا تھا وہ کہہ دیا گیا جب ایسی ناتیں پڑھتے ہیں اور سپیشلی جو کلام ہوتا ہے خاص طرح جب آپ اس کو پڑھیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنی محبت کتنی احترام سے جو words چوز کیے جاتے ہیں جیسے کچھ ہوتے ہیں جو اردو فارسی عربی میں ملا کے the best of the best for the best وہ رکھے جائے جب آپ ایسا کلام سنتے ہیں تو مجھے تبھی جیسے اس وقت ہو رہا تھا گوز بمز آ رہے تھے ایسا محبت والا انداز آجاتا ہے کہ محبت نکل رہی ہوتی ان کے لئے کہ کیا پرسنالیٹی تھے مطلب وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین مطلب ان کی رحمت فیل ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت کہ سپیشلی جب ایسا محول ہو جب ان کی بات ہو رہی ہو اور نات پڑھی جا رہی ہو یا ان کی تذکرہ ہی ہو رہا ہو تو لٹرلی وہ فیل ایک آ رہی ہوتی ہے کہ رحمت بھری ان کی پریزنس کی ان کی اس کی کہ ہی اس دیر ویڈ آس بلکہ صحیح بات ہے دیکھو بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو نا ایک محبت کا اظہار ہے ایک عقیدت کا اظہار ہے جو ہم کرتے ہیں چاہے ہم نشید کے ذریعے کریں ہم ناتیا کلام کے ذریعے کریں یا ہم وربلی ویسے ہی آپس میں بات چیت کر کے کریں تو بیسکلی ہم جو نا ان کو ان کا حق دے رہے ہیں جو محبت ان کا حق ہے حق یہ ہے حق کیا ہے حق یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے مالوں زر سے زیادہ جو ہے وہ ان کو چاہیں یہی ان کا حق ہے اور وہ اس حق کے جو ہے وہ بالکل ایک نا ہم کسی سے جب محبت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے اس انسان سے محبت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یائر یہ مجھ سے کتنی محبت کر جب ہم صحابہ اکرام کی ساری سٹوری سن رہے ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی سٹوری سن رہے ہوتا ہے جو ان کی عقیدت تھی کتنے کیا ان کے جذبات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور پھر جب ہم یہ سنتے ہیں اور جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا وہ دعائیں تھیں ان کی کیا ان کی سوچتی ہمارے لئے وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے یہ سوچتی ہوں کہ ہم اکسا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی انہوں نے بھی تو ہمیں نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی جو اونرشپ ہمارے لئے ان کو جو ہوتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے کسی نے اور جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان ہی تھے ایک انسان اس دنیا میں وہ آئے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اور ساری دعائیں اور سارے احساسات اور اتنی محبت ہمارے لئے چھوڑ دی ہمیں دے دی اور کیسے آپ وہ حق پورا نہیں کریں گے یہ سوچ کے اتنی محبت ریسیف کر لی اور حق ادا نہ کریں مطلب یہ کتنی انفیر سی بات بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم ہیں نا آپ کے لئے انہوں نے کہا تم تو میرے صحابہ ہو لیکن جو آنے والے لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے وہ میرے بھائیاں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو مطلب وہ جب سے سوچو کہ ہمارے لئے اپنی امت کے لئے کتنی دعائیں مانگنا تحجد میں خاص طرح تحجد میں کون کس کے لئے اٹھتا ہے لیکن وہ اٹھ کے ہمارے لئے دعائیں مانگتے تھے وہ روتے تھے مطلب آپ محبت کا وہ دیکھیں نا کہ آپ ماں جو ہے اولاد کے لئے روتی ہے کہ اس کے اچھے کے لئے دنیا اور آخرت کی اچھے کے لئے لیکن وہ ہمیں جانے بغیر وہ ہمارے لئے روتے تھے ان کو یہ احساس تھا ان کو یہ ڈر تھا خوف تھا کہ یہ لوگ خراب نہ ہو جائیں یہ بگر نہ جائیں یہ آگ کا ایندھن نہ بن جائیں اس کے لئے وہ اتنی محبت سے دعائیں مانگتے تھے ہمیں انہیں نے چاہ دعائیں دی ہیں جو رسول اللہ کی مسنون دعائیں ہیں آپ اس کو پڑھیں نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے اگر آپ نے پڑھنا شروع ہے کونسی ایسی چیز ہے جو انہوں نے جس کے بارے میں دعا نہیں بتائی ہو آپ کو یہ پڑھیں آپ یہ پڑھیں بلکل جیسے ہم ابھی باتوں کہہ رہے تھے دوائیوں کی یہ مسئلہ ہے یہ میڈیسن لے لیں یہ مسئلہ ہے یہ میڈیسن لے لیں تو اسی طرح سے ہر مسئلے کے لئے ایک دعا موجود ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں اس کو ہمیں نہیں پتا یا پھر ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے پاتے لیکن انہوں نے تو اپنا کام کر کے چلے گئے کہ اپنی محبت میں ہمیں سب کچھ دے کے چلے گئے بلکل فاطمہ اور دعاوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی اگر ہم سیرت پہ ہی عمل کرنا شروع کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں سنتیں دی ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنی بڑی زادے راہ ہیں اگر ہم ان کی لائف کو ہی دیکھیں تو پوری لائف ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا سونا تک یہاں تک ہر چیز ہمارے لیے وہ ایک سبخ کا درجہ رکھتی ہے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر ہی عمل پیرا ہونا شروع کر دیں جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں جتنی بھی maximum possibility ہے تو ہماری زندگی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے یہ کتنی کچھ نصیب تھے کہ انہوں نے اس زمانے کو جیا ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی سنگت میں ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان سے سیکھا ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میرے سامنے آ جائیں وہ تو مطلب ایک اندر سے دل جوتا ہے نا اسے لگتا ہے کہ دل شاید نکل کے نہ ہاتھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت فیویٹ مہمان آنے والا اور آپ انتظار کرے ہو تو جیسی بہل بچتی ہے تو آپ اگرم سے بھاگتے برا تو آپ کو پتا ہے کہ کون ہے تمہاری کیفیہ جو ہے نا وہ ساہر مسلمان ہی کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جیسے میرے لئے کیا ہوتا ہے سنتیں ہیں ہمارے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک ایک زمان اور ہر ایک چیز اتنی قیمتی ہے اور اتنی سارے لیسنز ہیں کبھی کبھار کچھ آپ کے لمحات اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ بہت ارڈنری سے بھی ہوتے ہیں اور بہت ریگولر لائف ہوتے ہیں آپ کی اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سٹریس میں کبھی بہت سٹریس فل سی زندگی ہو جاتی اور دس طرح آپ کے مسئلے ہوتے ہیں آپ ایموشنلی بہت ڈرینڈ ہوتے ہیں اور بہت سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بہت سائی چیزوں ساتھ میرے ایک کنیکشن بیلد ہوا ہماری نبی ساللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ یہ تھا کہ میری ایک عادت بنی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ میرے کمرے کھڑکی ہے جو کہ اسمان کی درف کھلتی ہے اور یہ ہمیشہ میں کھڑکی ہے کہ میری کھڑکی ہے جہاں سے مجھے آسمان نظر آئے اور مجھے کوئی سامنے کوئی بیلڈنگ نہ ہو تو ایموشن میرے پاس ایک ایسی کھڑکی ضرور کیونکہ میری لیے ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے ایک کرسی میں لگا جاتی جب سو جاتے رات میں چھوٹی سی لائٹ میں کھڑکی جلائی جب ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی ان کے دل میں تھا کہ خان کعبہ جائے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ کیری کر رہے تھے اس خواہش کو اپنے دل میں اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ یہ خواہش کیری کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے انہوں نے اس وقت تک بیان نہیں کی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دل میں کیا ہے اور وہ کس آج سے اور کس امید سے اور کس دعا کے ساتھ وہ صرف آسمان کو دیکھ رہے ہوتی ہوں تو جو ریپلائی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان ہوتے ہیں جو آپ میرے بڑے ایسا ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں اور میں ایک تکلیف ہوتے ہیں جو کبھی محسوس ہو رہی ہوتے ہیں اس وقت میں سوچ رہی ہوتے ہوں کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف تھی کتنی ان کے دل میں کتنی بڑی ان کی خواہج تھی اسما دیکھ رہے ہیں مطلب محبت محسوس ہوتے ہیں ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے ساتھ میں جو حمت ملتی ہے کہ مجھے پتہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں بار آسمان کی طرف میں دیکھ رہی ہوں دیکھ رہے ہیں میرے لئے جو ایک محبت کا ایک اینگل ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو بچپن سے جو ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہے یہ چیز ہوتے بچپن سے ہماری ایسی تربیت کا حصہ ہوتی یہ چیز اور ہم بچوں کو شاید یہ ہی آنگل دے سکیں بلکل تم صحیح کہہ رہی ہوں مجھے تمہاری بات سے ایک جو فیل آرہی ہے رسول اللہ کا اللہ کے ساتھ کیسے ڈیویلپ ہوئی کتنے عرصے میں ڈیویلپ ہوئی کہاں ڈیویلپ ہوئی مجھے ایسا رکھ رہا ہوتا کہ جو غار ہرا میں جو پیریٹ تھا نا ان کا وہ اتنا سٹرونگ تھا اتنا مطلب کہ ایک شخص وہ سب کچھ پورا شہر چھوڑ کے ایک کیو میں آسکتے تھے ہم گھر میں بھی کہہ سکتے تھے جیسا ہم کہتے بھئی شوڑ نہیں مچ خاموشی کا ایک جگہ دی دو لیکن نہیں وہ سب سے ہٹ کے اس جگہ پر جا کے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے اور فکر کرتے تھے نیچر پر تدبر کرتے تھے اپنے اندر اللہ سے باتیں کرتے ہوں گے مجھے بہت دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ کاش میں پوچھ سکتی ان سے کہ وہ کیا وہ بیٹھ کے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کیا فیلنگز ہوتی تھیں اور وہ کیا باتیں کرتے اللہ سے اور ان کا کنیکشن کس طرح سے بیٹھ ہو بہت زیادہ سٹرونگ کنیکشن اسی نے سارا کچھ آگے کا پیریڈ ہے مطلب that was because of that کیونکہ وہ کنیکشن انہوں نے بیلڈ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے سکتا کہ that was it ہر چیز وہ ہی دی بلکل ایسے ہی ہے فاطمہ اور دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اپنا کنیکشن بیلڈ کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے دنیا کو تیاغ دیا یا دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے انسانوں کے ساتھ کس خدر جو ہے وہ حسن سلوک کا برطاؤ کیا اور ان کو اچھی طریقے سے وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خدا کے بندوں سے بیار ہوگا تو انہوں نے وہ ایک لیونگ اگزیمپل تھے اس چیز کی اور کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنی بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کیا معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا کہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو کفار تھے وہاں کے وہ بھی ان کو صادق اور امین کے نام سے ہی پکارتے تھے میں اس چیز کو سوچوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے انسان غصے میں آ جاتا ہے انسان کسی کو برا بھلا بول دیتا ہے یا یہ سوچ لیتا ہے کہ چھوڑو مجھے جو ہے وہ کیا ضرورت پڑی ہے ان کی چیزوں کی یا ان کے معاملات کو دیکھنے کی یا سب کرنے کی اب ایکزیمپل کے طور پر جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہجرت کا جو واقعہ ہے جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چھبیس سفر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو جو ہے یہ نوید دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ یسرب کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں ہجرت کا حکم آ گیا تھا وہ چاہتے تو وہ خاموشی سے ہجرت کر لیتے نکل جاتے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹایا صرف لٹایا نہیں صرف اس لیے نہیں لٹایا کہ جو تمام کفار جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں ان کو پہلے سے پتا تھا یہ چیز کہ ابو جہل نے جو ہے وہ یہ پورا پلان بنایا وہا ہے کہ تمام قبائل کے جو ہے وہ لوگ جمع ہوں گے اور جمع ہو کے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا جو ہے اس نے منصوبہ بنایا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ وہاں سے خاموشی سے نکل جاتے وہ چاہتے تو وہ نکل جاتے حضرت علی کو لٹاتے وہاں پہ اپنے بستر پہ اور وہ چلے جاتے انہوں نے جتنی امانتیں ان کے پاس موجود تھیں انہوں نے وہ سب ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا یہ سب کی امانتیں جو ہے وہ صبح قاذب سب کو دے کے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تم نے آنا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے ان کی کتنی بڑی ایک responsibility والی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتنی بڑی ایک انسانیت اگر ہم دیکھیں کہ انسانیت کے طور پہ دیکھیں تو کتنی عظیم بات ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو فوقیت نہیں دی کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جو ہوں وہ ان کی چیزیں لوٹاتا پھر ہوں یا میں ان کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑ کی بھی وجہ سکتے تھے جو فتح مکہ کیا جو پورا ایک ایوینٹ ہے میرے لئے جگہ جگہ پہ مجھے بہت سائی چیزیں بہت انسپائر گرتے ہیں مجھے اگر میں اس کو اس سے شروع کروں کہ جو سولای حدیبیا یعنی ہمیں پتہ ہی اس کی کئی ڈیٹیلز تھی اور کس طرح کی ایک تریٹی تھی ایک ایگریمنٹ جس طرح کی میں اس پر یہ دیکھتی ہوں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کتنی بڑی ایک مسئل ہے ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے دو لیڈرز ہیں جو آپس میں آمنے سامنے نیا پا رہے ہوتے ہیں ایگوز کے مسئلے ہوتے ہیں نیشنالٹیز کے مسئلے ہوتے ہیں بڑا ایک مسئلہ ہوتے ہیں وہ آپ بڑا بنا لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلے ٹیبل پر ایسے سال ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے مسئلوں کے ایسے حل بھی نکل جاتے ہیں پھر وہ سرائے اوڈیبیا ہوتے ہیں اس میں بہت سارے نئی سمجھ میں آرہا جو کمپینینز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اب وہ ایک سنو بول ایفیکٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کی طرف خیبر فتح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹری ٹری جو بڑے سارے مسئلوں کے پورے جو آپ کی پھر ہوٹے ہیں اس کے بعد ایسے حلیٰ کو مکہ کی طرف مارچ کاریں گے کیونکہ اب وہ ہم نے تو اتنی سیٹلمنٹ ہم نے کر دی تھی کہ اس چپ چپ چل رہا ہے کیس طرح سے ہوتے ہیں فتح کیا جاتا ہے جیتی کیا جاتا ہے کوئی بارک مکہ کی طرف جاتے ہیں کوئی ریزیسٹنس نہیں آتی کوئی میجر بیٹل نہیں ہوتی کوئی نہیں لڑتا کیونکہ وہ مسلمانوں کی وہ طاقت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کی ان کی آرمی کی سٹرنگ نظر آتی ہے کہ نہیں رسول اللہ اب آ گئے یہ اب مکہ آ چکے ہیں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے مکہ فتح کر لیا جاتا ہے کعبہ کے اندر سارے بتھ آئیڈلز ڈسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک بہت پاورفل میسج ہے اسلام قبول کر لیا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹرکٹ کی ایک پاور کی ایک کلائمیکس ہے یہاں پر آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں نے ماف کر دیا کتنی بڑی بات ہے مطلب نا شاید مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت آرڈنری ہیں تو ہم شاید آرڈنری سوچتے ہی ہیں ہم لوگ مافی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں فرگیونس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور ایک وہ فرگیونس ہوتی ہے جو ایک بڑی پاورلیس پوزیشن سے آتی ہے کیونکہ آپ در رہے ہوتے ہونا اس انسان سے جو آپ پر ظلم کر رہا تھا آپ انہیں میں اس کو معاف کرتے ہیں ایک یہ والی مافی ہوتی ہے جو بس معاف ایک ایک اسکیوز بنا لیا جاتا ہے ایک وہ والی مافی ہوتی ہے جو کہ آپ در سے کر رہے ہو اور ایک وہ مافی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم پر سارے بدلے بھی لے سکتے ہوں میں اس ٹائم پر بہت بہت فل پوزیشن ہوں اور میں ہمیشہ یہ کرنا تو بہت دور کی بات لیکن یہ انسپیریشن میں بہت زیادہ لیتی ہوں کہ فتح مکہ کا ایک ایونٹ ایرابک پیننسولا سے نکل کے ایک گلوبل ریلیجن بن رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر مانے جا رہے ہیں اور وہ آکے کہتے ہیں میں نے ماف کرتے ہوں تم ابھی فتح مکہ کی بات کر رہی ہو لیکن میں اس سے پہلے کا سوچ رہی ہوں کہ فتح مکہ ہو کیسے سکتا تھا اگر تائف کے واقعے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب جبرائیل ایمین آئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو ہم آپ بدلہ لے سکتے ہیں جو پہاڑوں کا فرشتہ ان کے ساتھ تھا اور اس نے کہا کہ یہ کھڑا ہے آپ اس کو حکم دیں یہ دونوں پہاڑوں کو کر دیں گا کہ اتنا ظلم کیا تھا ان کے ساتھ ان کے پاؤں میں سے خون نکل رہا ہے ان کو مارا تھا پتھر مارے تھے اور وہ اٹھ رہے تھے پھر وہ پتھر مارتے تھے برا بھلا کہا تھا مطلب کہ ان کے ساتھ جتنا ظلم اور بربریت اس وقت ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اور جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ لرز پڑے تھے اس پہ انہیں نے پوچھا تھا کہ آپ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سب کو ختم کر دیں مکہ کو بھی ختم کر دیں اور اطائف کو بھی ختم کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے چاہیے ہونے والا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایک حکم کی وجہ سے یہ سب ختم بھی ہو سکتے تھے اور ان کے ایک حکم سے یہ سب مسلمان بھی ہو سکتے تھے انہیں امید تھی امید تھی کہ یہ ضرور بدلیں گے میرا پیغام ان کے دلوں کو ضرور چھوے گا ٹچ کرے گا اور انشاءاللہ ان میں سے کوئی نہ کوئی نکلے گا اور تھا نا حضرت خالد بن ولید طائف کے ہی تھے رہنے والے تھے تو وہ ان میں سے نکلے لیکن اگر وہی بات ہے نا فتح مکہ پہ جس طرح سے تم نے کہا کہ جس طرح سے ماف کر دیا وہ تو مافی ان کے دل میں تھی نا مطلب ہی کس طرح سے پہلے سے وہ ماف کرتے آ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں ماف کی فتح مکہ پہ جو مافی ہے وہ کوئی آسان مافی نہیں ہے اس وقت تو بہت آپ پورے اس میں تھے نا کہ وہ سب کو جو ہے طائف کا ہی بدلہ لے لیتے لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھی نہیں نا فاطمہ دیکھو اسی وجہ سے تو جو ہے وہ ان کو رحمت اللہ العالمین کہا جاتا ہے اور ان کی رحمت وہ رحمت ہے کہ جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے اس وقت دنیا کے لوگ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ صرف عالم اسلام کی نہیں ان کی صیرت کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں ان کے کریکٹر کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں اپنا رہے ہیں اور اس طرح سے ان کے معاشرے جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اب ایک بہت مشہور ترین سائنسدان ہے ایچ جی ویلز کر کے اس نے جو ہے وہ حضور علیہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی اور اس نے بہت سارے ظاہر ہے وہ ایک نیوٹرل ہے اس کو نہیں پتا اسلام کیا ہے اس کو نہیں پتا اس نے اپنے حساب سے جو ہے وہ بہت سارے نقطے نکالے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ چیز جب وہ پہنچا خدبہ حجد الودا کے معاقے پر تو اس وقت جو ہے نا اس نے خود یہ چیز لکھی ہے کہ حالاکہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ برابری کا حکم دیتے ہیں دنیا کا کوئی مذہب نہیں کہتا کہ ریسرچ اچھی چیز ہے ایک دوسرے کو بلی کرنا اچھی چیز ہے لیکن اس خدبے میں جو مسلمانوں کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دے دیا ہے نا اس نے کہا کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے نا ایک مثال ہے پیغام کیا تھا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب اللہ کے نزدیک برابر ہو سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا تو یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی ہوتا ہے نا اپنی آپ اوقات نہ بھولیں کہ آپ ہیں کیا آپ کہاں سے آئے ہیں تو آپ چاہے گورے ہیں چاہے آپ کالے ہیں چاہے آپ کچھ بھی ہیں آپ بنے ہوئے مٹی سے ہی ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جس کا تقویہ بہترین ہے تو یہ ایک ہی جملے میں انہوں نے جو ہے وہ پوری انسانیت کی آپ دیکھیں تو پوری ایک معاشرت کی انہوں نے جو ہے نا ایک وہ اگزیمپل کریٹ کر دی کہ آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے لے کر اگر آپ نے جو ہے وہ معاشرے کو چلیں گے تو آپ ایک قومیاب معاشرہ بن جائیں گے بلکل اور تم نے بات سٹارٹ گیا تم نے کہا رحمت اللہ العالمی بے شک ایسا ہوتے نا جب ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو مختلف نام ہوتے ہیں کچھ پیار سے دی جاتے ہیں کچھ اس وجہ سے دی جاتے ہیں کہ ان کی قوالٹیز ہوتے ہیں میرا جو بہت ایک فیوریٹ ٹائٹل کہلیں اس کو میں جے امام المرسلین کہنا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت ساری ریزنز کی وجہ سے اچھا لگتا ہے شاید ایک ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نا قوالٹیز سے کسی بھی انسان کی بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں جو آپ اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں مجھے بہت ہلپ کی ضرورت ہے اگر فر ازامپل کسی کو لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ قوالٹیز کس سے سیکھنے چاہیے اور اس کو جو ریلیٹی بلیٹی یا اس کو جو لیسن لیڈرز آف لیڈرز تمام انبیاء کے لیڈرز اور محراج کا واقعہ ہے اسلام کی طرف ایک آرگیومنٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے اکثر مسلمان بھی سمٹائمز اس طرح سے اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو مریکلز ہوتے ہیں جو موجات ہوتے ہیں اس میں ایک نورمل سکتا ہے خواہش تو کھر سکتا ہے تصور ہوتے ہیں کہ میں سوچوں کہ محراج کا واقعہ ہوگا اس طرح تو ہمارے بڑا ڈسکنیکٹ آجاتا ہے جو ہمارے نبی سلی اللہ علیہ و سلیم کی موجزات ہم اس سے یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ موجزہ تھا جو ہماری نبی نے کیا لیکن ہم ہمیں stersے ڈسکنیکٹ ہمیں ہمیں سیئے لیکن ڈاشی کھ موکو نبی نبی جیسے آپ مطلب کے لئے حسین ہے عنہ خلال حسین میری ایک سوچ رات مجھے او ہمیں او ریلیٹی خلال مجھے محراج اور اس نے اُنے کے لئے گزر کرنے کے لئے رہا ہے first of all ۔ اب اس کے لئے ہمارے نبی الگ سر ہے جنس احسانوں تک سفر لگے سوچے ہمارے چیز سوچے ہمارے متحد ہیں لیکن بعد مجھے کچھا صرف میں کوئی ایک مجھتےھی ہے اگر ان میں gezonہ رہا ہوں کہ ، این این اپنے مجھے م miejڑے مجھے ہوں جب چید رہا ہے بہت مشکل سفر ہے اور یہ نا ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساہی دنیا آپ کے اگینس چھوڑا آپ اکیلے ہیں اور مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا کا رخ مہی طرف اور مجھے چیرتے میں جانا ہے جانا ہے تو ویسی میں نے محراج کے بارے میں سوچا میں پہلے بھی بتا رہی تھی کہ اسمان سے میرا کچھ ایک ہے کوئی ریلیشنشپ ہے ایک کچھ واسطہ ہے کہ اسمان کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت بہت انسپریشن فیل ہوتی ہے تو ایک محراج کا واقعہ خاص طور پر کہ مسجد اکسا سے اسمانوں تک کا سفر ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں میرے ساتھ کا مسکم ایسا ہوتا ہے کہ میں بیٹھ ہی ہوں اور میں اکیلے ہوں اور میں رات ہو رہی ہوں اور میں باہر دیکھ رہی ہوں اسمان پر اور میں ہی سوچ رہا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت مشکل ہو رہی ہے یہ زندگی جو ہے نا یہ مشکل ہے بہت مشکل سفر ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے اور نا ہوا آ رہی ہے آپ کی طرف ہوا ہے اور آپ اس کو چیرتے ہوئے آپ کو جان ہے اور میں ویسی میں محراج کا واقعہ نا ویسی سوچ رہی تھی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو موجزات ہوتے ہیں یا کوئی بہت ماجیکل سی بات ہوتے ہیں تو ہم نا ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یعنی ہم اس کی گریٹنیس کو سمجھتے تو ہیں ہم یہ تو سمجھتے کہ کتنی عظیم واقع ہے یہ کتنا یہ موجزہ ہے لیکن چاہید ہم اپنی نارمل زندگی میں اس سے وہ کنیکٹیوٹی نہیں بیل کر رہے ہیں میری الحمدللہ میں راج کے واقعے سے یہ بیلڈ ہوئی اور میں جب یہ پورے واقعے کے جو ایونٹس ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اگنس ڈی گریوٹی اگنس ڈی ونڈ یعنی ایک بلکولی نیچرل فنومنا نہیں ہے یہ اور وہ آسمانوں تک گئے اور وہ یہ بیسکلی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ بڑھتے رہے آگے آپ چاہے یہ گریوٹی کیا ہے بھائی یہ ہوا کیا ہے آسمان کیا چیز ہے بھائی آپ آگے جائیں آپ نکلیں آپ نہیں سوچو اتنا زیادہ keep ascending اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ایسا میں یہی بات بتاؤں کہ میں اکیلی ہوں مجھے ہوتا ہے ایک sense of belonging کہ میری sense میں میرے ساتھ کون ہے میں کہاں سے بلونگ کرتے ہوں پھر ہمارے نبی کا امامت کرنا سارے انبیاء کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ رہی آپ کی آرمی آپ امام المرسلین کی آرمی میں سے ہیں یہ رہی آپ کی sense of belonging leaders of the leader is your leader وہ آپ کو lead کر رہے ہیں آپ کو کیوں محسوس ہو رہے ہیں آپ اکیلے ہیں just look at the magnanimity of your team یہ آپ کی team ہے اور اس کے بعد ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو جائیں سکتے ہیں اسمان پر جتنے قریب اللہ تعالی کے ہمارے نبی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو کبھی اللہ تعالی کو دیکھا ہی نہیں ہم تو کبھی کبھی کوئی نہیں گیا ہم کیا کوئی نہیں گیا ہمیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا he did that for us اللہ تعالی ہے وہ اپنے نور میں اپنی جلالت میں وہ ہیں he is the avenger he is the magnificent he is there tension کی بات ہی نہیں ہے صرف آسمان پر دیکھو بھروسہ کرو اور دعا کرو and that's it میرے لیے محراج کا جو پورا واقعہ ہے اس سے نہیں زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بہت مشکل لگا پر فسے ہوتا ہے تو میں اکثر تھوڑا سی جادوی خیالات ہیں شاید کچھ تو مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے جو میں یہ ساری بات کر رہے ہیں ایک ایسا فیل آرہا ہے کہ why not go to that place where he used to live رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ کو وزٹ کرو اور ظاہر سی بات ہے تمام مسلمان دنیا کے سب اسی محبت اور اس کی وجہ سے اور جو وہ سنتے ہیں سیرہ میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ضرور مدینہ وزٹ کر کے آتے ہیں اور مجھے میں نے زیادہ تر لوگوں سے سنی ہیں بات وہ یہی ہے کہ ان کو مدینہ زیادہ انسپائر زیادہ محبت والا زیادہ welcoming لگ رہا ہوتا ہے مکہ سے فیل آ رہی ہوتی ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ بہت جاتے تھے بائے کار جاتے تھے جب ہم دبائی میں رہتے تھے تو اکثر سال دو سال میں جانتا ہوتا تھا کہ عمرہ کرنے کے لئے لیکن after a long period of time right now کہ اس سال الحمدللہ کہ میں جا سکی اور بیس سال بعد تقریباً میں گئی تو اس بار بڑے ہو کے اور ایک الگ وائب ہوتی ہے ہم وہاں پہنچے تو تقریباً مغرب مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور بس مجھے کہ میں الگ آ رہی تھی اور میرے امی ابو الگ پہنچے ہوئے تھے تو وہ لوگ پہلے سے موجود تھے ایک جگہ ہمیں میٹ اپ کرنا تھا تو جب ہم بس ملے ہیں تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے نہ آؤ دیکھا نہ آؤ بس وضو کیا اور بھاگیں آزان کی آواز آئی باہر برامدے میں جگہ ملی نماز پڑھنے کی تو نماز ہو گئی فرض ہو گئی پھر میں نے دیکھا میں ہوں کہاں مطلب اتنا سرینٹی اتنا وہ تھنڈی تھنڈی زمین مجھے ابھی تک فیل ہو رہی ہے اور ایک وہ محول ہی بلکل اچھا ایک الگ سا محول مطلب جب بھاگتے بھاگتے آپ پہنچیں ایک جگہ پہ پھر وہاں آپ سکون سے بیٹھ جائیں تو وہ والی فیلنگ آ رہی تھی اور ایک مجھے وہاں کی نمازوں میں ایک چیز بہت انسپائر کرتی تھی کہ ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی تھی وہاں تو ایک آپ کی شمولیت اس میں بھی ہو جاتی تھی ایک تو اسی مطلب کے سواب اور پھر اس کے بعد جنازے کی نماز بھی آپ پڑھیں وہاں تو اس کی ایک اور پھر اس کے بعد جب سکون سے آپ وہاں جا کے اندر مسجد نبی میں کیا اس وقت تو بہت رش ہوتا ہے نمازوں کے وقت جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو سکون سے وہاں اندر جا کے بیٹھنے کو ملتا ہے وہاں کی ایک وہ بہت سکون پیس کامنس اور وہاں جا کے آپ قرآن شریف پڑھیں وہاں اپنی عبادت کریں وہاں دعائیں مانگیں اس کا مزہ ہی ایک الگ ہے بلکل فاطمہ یقیناً اس کا مزہ بہت الگ ہوگا اور جب میں دوسروں سے سنتی ہوں اس طرح کے واقعات کیونکہ میں جو ہوں وہ اب تک جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جا سکی ہوں میں اپنی بدقسمتی کہلوں یا وہاں سے مجھے بلاوہ نہیں آیا ہے لیکن وہ چیزیں جو بتاتے ہیں لوگ کہ ایک تھندک کا حساس ہوتا ہے اور ایک دم سے آپ جو ہے وہ جیسے دنیا جہان سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور وہ ہے نا کہ کعبے پہ بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا تو وہ والی جو کیفیت ہوتی ہے اور جب آپ مدینہ شریف کا طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی محول میں ایک تھندک ہے ایک وہی جو تم نے بھی کہا welcoming احساس ہے وہ ہے تو خود تو میں نہیں گئی ہوں لیکن ہمارے جو دادہ سسر ہیں ان کو ان کی اسلامی خدمات کی وجہ سے نا سعودی گورنمنٹ نے غلاف کعبہ اور جو ہے وہ ان کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ چادر مبارک جو ہے وہ ان کو تحفت دیتی کچھ حسنات کے ساتھ تو وہ ہمارے جو ہے آبائی گھر میں رکھی ہوئی ہے تو جب میں شادی کے بعد فرس ٹائم گئی اور جا کے وہ چیز میں نے دیکھی کہ مطلب میں وہاں نہیں جا سکی ہوں لیکن یہ چیز یہاں پہ عویلہ ویلہ تو جب میں نے اس کو پہلی دفعہ چھوا ہے نا that feeling was like میں بتا نہیں سکتی کہ ایک چیز جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں وہ چیز اللہ تعالی نے میں نہیں پہنچ سکی ہوں لیکن وہ چیز اللہ تعالی نے میرے گھر کے اندر موجود کر دی ہے کہ میں اس کو چھو رہی ہوں میں اس کو محسوس کر رہی ہوں مطلب میرا وہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا پتہ نہیں پہ لوگ جب جاتے ہوں گے تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا میں سوچ سکتی ہوں اس چیز کو بالکل اور ایک بہت ہی فیموس نات ہے اور میں تھوڑی سے اس کے وہ پڑھوں گے انیلا اب اسپیشلی جو ریلیٹی بلیٹی ہے اس چیز کی فاصلوں کو تاکل کچھ لائنس میں نے اس پر پڑھنی ہے کیونکہ ہم مدینہ کی بات کہہ رہے ہیں ہم مدینہ میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے جیسے ہی سب گمبت نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کہ سے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے اور یہ میں نے بہت فیل کیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مطلب جو اس میں ہے کہ خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے اور وہ واقعی میں مجھے اس وقت سے یہ چیز مجھے اس وقت سے بھی آدھ رہ گئی میں جب پہلی دفعہ مدینہ گئی تھی 2015 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 وہ اندر ہے وہ غم وہ غریف وہ سب کچھ اندھا ہے میں نے کہا میں بہت سٹرونگ ہوں میں ہی زندگی نورمل چل رہی ہے اور تعریفیں بٹورے جا رہی ہوں کیا سٹرینٹھ ہے زینب میں گئی مدینہ مکہ میں بھی ٹھیک تھا یعنی مکہ میں کیونکہ فرائز بہت زیادہ ہوتے ہیں تواف کرنا تو وہ ایک الگ احساسات ہوتے ہیں پھر آپ مدینہ ہے میں مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہوں میرے آنسو ٹپکے جا رہے ہیں اور مجھے بگزاک نہیں پتا کہ کتنے عرصہ کے بعد میں روئی ہوں میں نے کتنے ٹائم تک اپنے آنسو اور اپنے جذبات کو نا ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں کرنا یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ ہو گیا تو ٹپکے جا رہے ہیں ٹپکے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے فجر سے پہلے تحجد کا ٹائم تھا میں بیٹھا ہوں اور وہ ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوتی ہے وہ ایتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہوتی ہے مسجد نبوی کی بہت پیاری ہے اور میں بیٹھا ہوں میرے آنسو نکلے جا رہے ہیں اور میں ایسے زارو کتار روئی اس تائم پر اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں فاطمہ مجھے ایک کام ہے مجھے ایک پیس ہے اور وہ جو پوری چیز جب وہ آپ ایبزورب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کون سے زندگی کے میرے غم تھے کون سے جذبات جو نکل کر آئے اور میں نے اتنا لائٹ محسوس کیا مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے کس چیز کا بوشن مجھے پتہ بھی نہیں لیکن کس چیز کا بوشن مجھے پتہ بھی نہیں لیکن بہت بڑا بوشن مجھے پتہ مجھے پتہ میں غم میں روی تھی محبت میں روی تھی مجھے نہیں پتہ لیکن مجھے لگتا ہے شاید کوئی دیر دو گھنٹے میں روتی رہے ہیں اور میں نے ایدیا کیا تو زینب بات ہوئی ہے کہ ہماری جو زندگی پر کی کسافت ہوتی ہے وہ آسو کے ذریعے دھول جاتی ہے اور ہمارا دل اکتم پاک ساف جسے ہم کرسٹل کلیئر کہتے ہیں وہ ویسا ہو جاتا ہے جب ہم اتنے گھنٹوں تک روتے ہیں اور اسی ہسی جگہ پر جا کے ہم روتے ہیں اپنے آسووں کو تو ہم بلکل پیور ہو جاتے ہیں بلکل چھوٹے ماسوم بچے کی طرح پیور ہو کے پھر وہاں سے واپس ہوتے ہیں جن لوگوں کے لئے رونا بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے مجھے ایک دروان کھل جاتا ہے کہ اب رو آرام سے رو ریلیکس ہو کے رو کوئی مسئلی بات نہیں ہے میں نے یہ محبت بہت آتا محسوس کی مجھے بہت فائدہ ہوا اس محبت کا اور جو پیس تھا ایک کام ہوتا ہے اندر ختم ہوتا ہے اچھا اس بار جب سے کوویٹ ہوا ہے ان لوگوں نے کچھ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں جیسے اپس بغیرہ ہیں کہ آپ اس میں ریجسٹر کر کے جائیں تو پھر ہی آپ جنت البقی ریاض الجنہ ہیں اور روزہ رسول ہیں وہاں جا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں سے تو اپنی بکنگ بغیرہ اپ پہ تو ایڈ اپوائنٹی ٹائم عورتوں کا الگ ٹائم جیسے اس میں ہوتا تھا کہ عورتیں روزہ رسول جائیں گی تو مر جو ہیں وہ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں اور جب جن ویس ورسا اس طرح سے تھا تو ہم میں امی اور میری بیٹی سب ملکے گئے تو پھر لڑکے جو ہیں ہم لوگ اس وقت شام میں ریاض الجنہ گئتے ہیں لڑکے وغیرہ جو ہیں روزہ رسول چلے گئتے ہیں مجھے جو سب سے اچھا لگا ہے بچوں میں ایک انرجی جو آئی بھی تھی کہ وہ صبح میں فجر سے پہلے کا جو وقت ہے یا فجر کے بعد کا وقت جب وہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ایک ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں آنکھ کھلا ہوتا تھا کوئی بھی جا سکتا ہے تو بچے میرے بیٹے خاص پر وہ جا جا کے روزہ رسول میں حاضری دے کے اپنے دعائیں مانگ کے پھر آتے تھے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے تو کر لیا ہم اگز فار جتنا زیادہ سے زیادہ ہم جا سکیں تو ہو کے آجائیں وہاں حاضری دے کے آجائیں اور دعائیں مانگ کے آئے ہیں مجھے ہو رہا تھا کہ دیکھو ماشا اللہ ان کے اندر ایک وہ انرجی آئی وی ایک وائبرانٹ انرجی آئی وی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس وقت اس میں دعائیں مانگ لو اس میں جتنا جگہ کو دیکھنا ہے اس کو جتنا چھونا ہے وہ سب کر لو تو بہت اچھا لگ رہا تھا بچوں کے اندر ایک الگ سی انرجی محسوس ہوئی جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں صرف کمپیوٹرز پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک الہ کی محبت دیکھو بات فاتمہ ہی ہو جاتی ہے کہ صرف انرجی نہیں تھی وہ ایک محبت تھی ایک محبت کا انصر ہوتا ہے جو آپ کو کھیچ کھیچ کے بار بار لے لے کر جا رہا ہوتا ہے یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بھئی اگر اپنے بچوں کو کہیں جانے کو بولتے ہیں کہ یہاں چلو وہاں چلو ہمارے ساتھ تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گیدرنگ وہاں پہ موجود ہے ان کے ساتھ کا کوئی موجود ہے لیکن اگر وہ وہاں پہ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور جانے کے لئے ان کا دل مچل رہا ہے وہاں کوئی ہے بھی نہیں تو وہ کتنی ان کے اندر بھی کتنی شدید محبت انصیت ہے ان کے لئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں یہ محبت انکلکیٹ کر دیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں اپنی بیٹی کی بات کروں تو جیسے آپ پوچھتے ہیں بچوں سے کہ کہ کہاں جانا ہے بچے اپنے پلائنس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں ٹور پر جانا چاہتے ہیں تو اگر میں بات کروں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ مجھے دیزنی لینڈ جانا ہے مجھے یہاں جانا ہے اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عمر آدھا کرنے کے لئے جانا ہے یا مجھے حج کرنے کے لئے مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے تو بات وہ یہ کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو ان کی رغبت دلائیں ان کی محبت دلائیں ان کی انسیت دلائیں میں بالکل تمہیں ساتھ اگری گٹیو انیلا کیونکہ میرے پیرنٹس نے ایکچولی میں جو ایک چیز بچے بڑی اچھی لگتے ہیں کہ میرے پیرنٹس نے کی یہی والی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مکہ جائیں آپ مدینہ جائیں لیکن آپ کو پتا تو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں یعنی آپ کا وہ ٹرپ وڑھنا اس طرح سے فائدہ ہی نہیں ہوگا جان جانے کو تو آپ ایک خالی دماغ اور خالی دل کے ساتھ بھی جا سکتا ہے صرف ایک فرس پورا کرنے کے لئے بھی جا سکتا ہے لیکن چیزوں کا محسوس طب ہی کرتے ہیں جب وہ آپ کے پرسنالیٹی کا پارٹ ہیں آپ کے وہ احساسات ہیں اگر میں اپنی بات کروں جب فرس ٹائم میرے لئے جانا اور جب میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس کی مجھے ہسٹری پتا ہے اس کی مجھے اس کی امپورٹنس پتا ہے مجھے ان سنتوں کے بارے میں پتا ہے کہ اچھا یہ سٹوری ہے اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے تو آپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ پیرنٹس آپ کے بیلٹ کرتے ہیں بای ٹاکنگ آباوت ایٹ بای ڈسکسنگ ڈر ایکسپیرینسز اسلامیک ہسٹری کے بارے میں گھر پہ بات ہو رہی ہے ڈسکشنز ہو رہی ہے کوئی حدیث ہے کسی ٹائم پہ وہ ریلیونٹ ہے تو وہ بتائی جا رہی ہے میرے لئے اسپیشلی یہ بہت زیادہ ہوئی تھی اب ہم سٹوریز تو پڑھتے ہیں مدینہ کے بارے میں بھی ہم نے زائر ہے اسلامیک سٹڈیز میں بھی پڑھا جب ہم لوگ مدینہ میں زیارتوں کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو میں مطلب اسی طرح سے ہی جا رہی تھی جیسے کہ ایک اسلامیک ہسٹری کو ایکسپلور کر رہی ہوں اچھا یہ یہاں پہ ہوا تھا جب میں ایک دم سے ایک دم سے وہ ساری انفرمیشن جو میرے پیرنٹ نے بتائی یا میں نے سنی یا جس طرح سے بھی آئی تھی وہ مجھے کرتے ہیں میں لیٹرلی ایک عجیب زون میں چلی گئی اور میں اس کو یہ بھی نہیں بھول گی کہ میں اموشنل لیکن مجھے ایک تو گوز بمس تھے میرے مستقل اور میرے کچھ انبیلیویبل ستا یعنی میں کچھ حیبت کا شکار ہوئی مجھے چیئے میں سنیتا ہوں تو میرا بھائی 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 کہ میں چادک سے چاہتے ہیں اور میں طرح سے بھی جو دیکھیں کبھی زمین کبھی چیئے جو چھتانی چھوٹی ہیں میں جو اہت کی جنگ میں کہ حضرت علی اس کے پیچھے کھڑ ہوئے الگ میں طرح سے بھیجے کبھی ایسے تنگ کو تطور رہی ہیں کبھی کچھ چوٹی پتھر اور پھر میں اس کے سائز کو دیکھ رہی ہوں کہ اہد کی پہاڑی ہے میں پورے سائز کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنی بڑی ہے اور پتہ نہیں میں اس فیلنگ کے ساتھ کوئی نام نہیں دے پا رہی ہوں اور مجھے ساری باتیں آدائے جا رہی ہیں میرے اببو نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہد کی پہاڑی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اہد کی پہاڑی سے محبت کرنا ہے اور پھر جو وہ والا واقع ہے کہ ہمارے نبی حضرت اسمان حضرت ابوبکش صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ چڑھ رہے ہیں تو وہ شک کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلال اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ رک جاؤ جب پہاڑی کو بہلے on کیا کہ رکھوں تو میں پہر نہ پتہ نہیں ہے کہ کون چل رہا ہے اس وقت اور مطلب مطلب میرے ذہن دے میںники سارے واقعات اور سارے چیزیں گھوم رہی ہیں اور میرے لئے وہ ایک بہت کچھ out of the world experience تھا حالکہ میں یہ سوچ رہی تھے کہ شاید بہت ordinary experience ہوگا مثلا بہت کی پاڑی پاڑی دیکھیں گے اور آن جائیں گے بھائی میں I cannot explain that feeling but it was just something very insightful and very intimidating sometimes you feel like you are there you are living the time traveling that you are in that time in that time and you are in that time یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے یہ ایکزاکٹل قدم پڑے ہیں یہ جنگ ہوئی تھی یہاں پر یہ صحابہ یہاں کھڑے تھے یہ کمپینینز یہاں کھڑے تھے یہاں سبھائے تھے اور وہ کچھ عجیب ایسا رکھتے وہ فلیش بیک چل رہا ہے کچھ اگر کبھی ہم لوگوں کا اتتفاق ہوا نہ جانے گا اور آپ لوگ دیکھیں گا آپ لوگ یقین رہے گا کہ میرے میرے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن جو مطلب کہ وہ کیا لمحات ہیں وہ کیا واقعات ہیں ان کی زندگی میں جو کہ ان کی اس پرسنلالٹی کو بنانے میں مطلب جو جنہوں نے کردار ادا کیا دیکھو کتنی مطلب ایک بچہ چھوٹا ایک بچے کو سوچو نا ایک بچہ ہے کوئی بھی اس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کے پیدا ہونے سے پہلے پھر چھے سال بعد اس کی ماں کا انتقال ہو جائے پھر وہ اپنے دادا کے پاس جائے ان دادا کا بھی دو سال بعد انتقال ہو جائے پھر اس کے بعد وہ اپنے چچا کے پاس آئے وہ اس کے بھین بھی نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے مطلب ایک آپ اپنی سوچیں نا اپنی فیملی کے ساتھ ہم کتنے اٹیچ رہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم تھوڑی دے پہلے تم سے بات کر رہے تم نے کہا میرا بیٹا ہے وہ گھر آتا ہے تو مجھے ایک گھر ہوتا ہے جس میں ماں باپ بھین بھائی ہوتے ہیں یہ چیزیں گھر مناتا ہے اس بچے کے پاس گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے وہ کسی اور کے گھر اپنے چچا کے گھر رہ رہے ہیں اپنے کزنز کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کو بنانے میں وہ جو آگے جا کے وہی بات ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کن چیز ایکسپیرینسز سے گزرے تھے تو وہ جو اللہ تعالی نے ان کو اتنی بڑی پوزیشن دی تھی تو اسی طرح سے اگر ہم لوگ پیک کریں پیچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنا بڑا کام لینا تھا اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں جو ایکسپیرینسز ان نے فیس کیے جو قریش نے ان کے ساتھ ظلمہ زیادتی کی جو کفاج اس طرح سے بتتمیزی کرتے تھے وہ انہیں نے سارا جھیلا پھر جب مدینہ گئے تو ان کو اچھے لوگ بھی ملے لیکن وہ پورے ساری چیزیں جو ہے ان کی پرسنالٹی بنانے میں کتنا بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کوئی بھی شخص اٹھا لیں کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی شکایت ہے کبھی کسی نے بھی نہیں کہا اور سیرت تو ایک ایسی اتنی بڑی واس چیز ہے کہ مجھے if I want if I am a teacher میں سیرت میں جا کے teacher کے بارے میں دیکھ لوں if I am a mother میں motherhood کے بارے میں دیکھ لوں میں بیٹی ہوں میں بیٹی کے بارے میں مطلب name any aspect of life اور وہ سیرت میں نہ ہو جانوروں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں نباتات کے بارے میں آپ کوئی بھی بات کر لیں پیڑ کے بارے میں درخت کے بارے میں کچھ بھی بات کر لیں there is a story رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے اور اس سے ہمیں کوئی سبق اچھا سبق یہ نہیں کہ مطلب کہ ایک سبق ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اس سے تو ہم نے یہ بہت غلط ایک چیز ہوئی تو اس سے سبق ہے ہر چیز میں اچھا سبق اچھا اچھا جس نے برائی کی تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرو یہ چیز ہمیں کہیں بھی انسانیت میں نہیں ملتی اگر کسی نے کرا بھی ہوگا تو وہ جو ہے پہلے کہیں نہ کہیں اس نے کوئی برائی کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں کبھی بھی نہیں کیا اور سیرت زندگی گزاری اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم تو ایک بڑی لیکشریس لائف گزار رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہم ادا کریں کم ہے کہ ہمارے پاس ہماری فیملی ہے ہمارے والدین ہے ہماری اولاد ہے ان کے پاس سب میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی اس کے باوجود ان کی جو آجزی اور انکساری تھی دیکھو جب چیزیں سادھی آپ سے چھن جاتی ہے نا تو انسان نیگٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی آجزی انکساری ان کی جو شکر گزاری تھی ہر حال میں خوش رہنا چہرے پہ ہمیشہ مسکراہت سجا کے رکھنا دوسروں سے ہمیشہ جو ہے وہ جھک کے ملنا چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج کی نسل میں جو ہماری اولاد ہیں ہم ان کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ انکلکیٹ کریں ان کو یہ باتیں سکھائیں اور یہ بڑی ریگولر جو ہے وہ ڈیلی لائف ایکزمپلز ہمیں مل جاتی ہیں وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے تو اسی طریقے سے زندگی کے جو عام معاملات ہوتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں ہم اپنے بچوں کو وہ ایک سبق کی طرح سے یہ چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پہ تمہارا پکا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اوپر تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے لیکن جو ان کی محبت ہے جو اصل ان کا حق ہے ہمیں وہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور محبت کبھی بھی آپ زبردستی نہیں دلا سکتے کسی کو محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بولا کہ بھئی یہ ہے بیٹھا بھا میں فاطمہ تم سے بولوں کہ زینب ہے بہت اچھی اس سے محبت ہونی جائیے تو تمہیں کبھی بھی اس سے محبت نہیں ہوگی کہ میں کس طریقے کیوں کروں بھائی میں اس سے محبت جب تک تمہیں اس کے اندر اس قسم کے اٹریبیوٹس نہیں نظر آئیں گے جب تک تمہیں یہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ بھی محبت سے پیش آ رہی ہے نیگٹیوٹی سے بھری ہوئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا ریاکشن ہمارا نیگٹیوٹی جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی ہم نے تو اس کا جواب اس طرح سے دینا ہے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی مطلب اگر ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی لڑائیاں ہی دیکھ لیں آپس میں تو کیا ہوتا ہے وہ اتنے گھنٹوں تک چل رہے ہوتی ہیں نہیں اس نے مجھے یوں کہا تھا تو میں اس کو یوں کہوں گا تو یوں ہوگا تو وہ ہوگا اگر ہم اسی چیز کو دیکھ لیں کہ ہم ان کو اس پوزیٹیو جو ایک پرسنیلٹی ہے ان کی طرف ہم بچوں کو ڈائیورٹ کریں تو وہی بات ہے نیگٹیو آئینز اور پوزیٹیو آئینز جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو جب وہ نیگٹیو پوزیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوگا تو وہ بھی پوزیٹیوٹی میں ہی کنورٹ ہو جائے گا وہ وہ چیزیں سیکھے گا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا تھا اس نے ہمیں سلام نہیں کیا آپ کر لیں مطلب اگر آپ بڑے ہیں تو یہ کہاں پہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے سلام تو ایک آپ سلامتی بھیج رہے ہیں آپ کسی کے اوپر اس میں چھوٹے اور بڑے کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں آپ کسی کے ساتھ درگزر کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ جانوروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں جانب ہمارے پاس بلیاں ہیں بلکل ہمارے پاس بلیاں ہیں ہم موم کیٹس ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے ہمیں اپنی بلیوں سے محبت ہے اور ہم ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہوئے ہمارے بچے بھی یقیناً یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر سائٹ پہ رکھ دیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ کنیکٹ کروائیں کہ بیٹا جانوروں سے محبت اس لیے کرنی ہے کیونکہ ایک تو حکم ربی ہے دوسرے یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی بلیوں سے محبت تھی تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں بھی سواب مل رہا ہے کہ ہم سنت پہ یہ جو ہم ساری بات کریں کہ بچوں میں کس طرح سے جیسے نورمل پیرنٹنگ جب ہم بات کرتے تو ہم سو کھتے ہیں رول موڈل پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی پیرنٹنگ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رول موڈلز ہیں وہ آپ کے پیرنٹنگ ہوتے ہیں تو پیرنٹنگ نید تو بہیو رول موڈل اور یہ بلکل بھائی بات کرو کہ میں سپیشلی تینیجر کی بات کرو تو اس کو یہ پکا بلیف ہوتا ہے تینیجر کو کہ میں تو ریلیجیس ہو ہی نہیں یعنی یہ تو ایک انڈرسٹوٹسی چیز ہے کہ میں تو ہو ہی نہیں مذہبی ہو ہی نہیں میں تو کچھا مسلمان ہو ہی نہیں سب والی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک بہت اس طرح کی ایج ہوتی جس میں تھوڑا سا ریبیلین بھی آتا ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور نماز کی پابندی میں اور ان ساری چیزوں میں اور میرے ذہن میں یہ تھا ایج ہوتا ہے کہ ریلیجیس ہونے کے لیے آپ کو جو آپ زندگی میں نورمالی کر رہے ہیں اس کو کنگ سائٹ پہ کر کے آپ کو کچھ 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 یہ ایک بچے کے دماغ میں بہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بات نہیں کرنی میں نے ویڈیو گیمز کیلنے اچھا جو میں سپائیڈر مین دیکھتی وہ نہیں رہکھنا thanks آپ نے ہوتا ہے آپ نے ہوتا ہے آپ نے ہوتا ہے آپ نے ہوتا کہ rats اور اور réf کہ مسرامنے تطاع رکھانے والگلاز کہ اگر وہ آج Wii家 لائے تو آپا سلام کردے مجلوش بچی پیارқ بار جس چونس کے لان چانئی آپ سکول دا فگر سوچmmen آپ سوچamment تجانئے اور میں نے اس کے بعد سے اس چیز کو پک کیا کہ میرا ایک بہت بڑی لڑائی دیماغ میں کہ میں تو ریلیجیس ہوئی نہیں میں تو یہ کرتی ہوں میں کہ یہ ریلیجیس ہوئی نہیں بھائی آپ کی زندگی ہے مطلب دین دنیا یہ رہ مذہب یہ رہ آپ کے بلکل ہی پاس اور یہ والی بات جو انیلا نے کہی کہ جیسا آپ کرتے ہیں نا وہی جیسے آپ نورمل پیرنٹنگ میں برشنگ کرنا ہے سفائی سترائے کا خیال رکھنا یہ سائی چیزیں ہم کیسے سکتے ہیں ہم نے بچوں کو آہستہ 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 گراجولی تو اگر آپ کو محبت ہو گیا ہمارے بچوں کو اپنے گرینڈ پیرنٹ سے نانا نانی اور دادا دادی سے کیسے ہوتی ہے محبت کہ میرے ماں باپ کو محبت ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری امی کو اپنے ماں باپ سے تیری محبت ہے اور وہی والی بات جب وہ دیکھتے ہیں کہ نانی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے یا دادا مجھ سے اتنا پیار کرتا تو ان کو بھی محبت ہو جاتی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تو محبت کرتے تھے جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیوں ان سے محبت نہیں کریں گے چھوٹی سے ایک بات ہے میں نے یہ چیز ہے کہ میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ابھی تو تین سال کا ہے تو وہ تو کچھ سرے بہت بڑی کوئی حیبٹس تو اس کی نہیں ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سے چیزوں سے نوٹ کی کچھ ٹائی سے مجھے بہت خوشی بہت ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز پک کی چھینک آتی ہے تو الحمدللہ بے ساختہ نکلتا ہے تو جب پھی اس نے دیکھا اس نے ابزورب کی یہ چیز کے چھینک آتی ہے تو الحمدللہ اسے وہ نین میں تھا پہلے کی بات ہے تھوڑے اس وقت بھی چھوٹا تھا وہ اور بول بھی سائی نہیں سکتا تھا تو اس نے نین میں تھا وہ سو رہا تھا اس کو چھینک آئی نین میں اور میں نے احمدللہ اور میں نے اس وقت نا ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ چھلو اس نے ایک چیز سیکھ لے کہ میں نے اس ٹائم پہ اس چیز کو رہیز کیا کہ یہ کتنا ابزورب کرتے ہیں بچے بلکل اس نے بیٹھ کے تھوڑی سکھائی وہ تمہاری والی بات کے محبت کرنی ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں اس نے کب پک کر لی کب اس کی زندگی حصہ بھی بن گئی کب وہ حیبت اس کی پکی بھی ہو گئے تب میں نے ریلائز کہ میں نے کہا نہیں بھائی سکھانا مو ہے نہیں آپ نے جو آپ بحیف کریں گے جو آپ ہیں جو آپ خود ہیں وہ یہ کب ایبزورب کر لے گا آپ کو پتا میں نہیں شرائے گا صحیح بات ہے زینب لیکن مجھے تمہاری بات سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں اچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں جیسے تمہارے ابو نے تمہیں دکھایا کہ یہ دیکھو تم کلاس اسی دہات سے پکڑے ہوئے ہو تو یہ تم سنت امیل کر رہی ہو دیکھیں ہمارے ایسے پیرنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم رسول اللہ کا وہ ذکر اتنا نہیں کر پاتے جو ان کا حق ہے مطلب اگر وہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہمارے لئے اتنا روئے اتنی دعائیں مانگیں اتنا ان کے دل میں ہمارے لئے اتنی محبت اتنی تکلیف تھی تو وہ چیز وہ محبت ہمارے دلوں میں کیوں نظر نہیں آتی اور اگر ہے بھی 1% بھی ہے تو وہ ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیوں نہیں کر رہے اس وقت جو ایرا چل رہا ہے جس میں ایتھیزم آ رہا ہے بچے دین سے باغی ہو رہے ہیں دین کو اپنے لئے بہت مشکل ایک چیز سمجھ رہے ہیں جیسے تم نے بالکل اس وقت بتایا کہ جیسے ٹینیجرز بالکل اپنے آپ کو دین الگ دنیا الگ سمجھ جاتے ہیں this is where we as a parent need to play our role کے باتوں باتوں میں کچھ کر کے اپنے عمل سے باتوں باتوں میں مستلسل مطلعہ at least ہمیں وہی باتیں ہیں کہ ایک چیز one at a time شروع کریں کہ دن میں ایک دفعہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے گھر میں ضرور لیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایک چیز پہ ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اس لئے for example پانی پینے کی جیسے تم نے مثال بتائی کہ وہ جب چھے سنتیں ہیں پانچ سنتیں ہیں وہ کیوں ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے وہ تو بتا کے چلے گئے ان کو تو اس سے اب سواب پہنچے گا لیکن ہمیں اس سے کیا ہوگا اگر پانی کے گلاس میں کوئی چیز ہے کوئی کیڑا ہے کوئی گندگی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے بسم اللہ کر کے پییں گے تمیز سے بیٹھ کے پییں گے کھڑے ہوگے ایسی چڑھائیں گے نہیں بوتل کو کتنے بچے ہوتے ہیں آج کل وہ فرید سے بوتل نکالی گھٹا گھٹ کر کے پی کے پھائے ہوگئے وہ پانی آپ کی ساس کی نالی کے اندر جا سکتا ہے وہ آپ کو انقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ہونے کو بہت ساری ڈیٹھ سو جاتی ہیں اس چکر میں کہ آپ نے پانی پیا ساس کی نالی میں گیا اور اللہ نہ کرے وہ بچے کا انتقال ہو گیا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو تمیز ہے طریقہ ہے ایک ایتھکس ہے ایک مطلب جو تمیز ایک ہم لوگ چاہ رہے ہوتا ہے ہمارے بچے تمیز سیکھیں وہ آپ سننا کو فالا کریں گے وہ سارے تمیز کی چیزیں جو طریقہ ہے جو ہونا چاہیے جو ہمارے بچوں کو یا ہمیں کرنا چاہیے وہ ساری ان کے ساتھ آجیں گی کھانا ہے بسم اللہ کر کے اب کیا ہوتا ہے موبائل رکھا ہوتا ہے سامنے بسم اللہ تو ہوتی نہیں موبائل پہ گانا لگایا یا کوئی ویڈیو لگائی اور پھر آپ نے کھانا شروع کیا جب آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا کھایا ہے اسی وقت جو ہے آپ چھوٹا سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے تھے کہ بسم اللہ کر کے شروع کرو کھانا اور بیٹا اس کو نہیں کرو تاکہ اللہ کا شکر عدا کرسکو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہی بات ہے کہ ایوری ڈیو لائف میں ایک ایک چیز کو اگر ہم اٹھانا شروع کریں اور اس طرح سے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں کہ what رسول اللہ left for us what legacy did he leave for us تو وہ واقعی میں آگے جا کے جتنا ہم ان کو آگے دیں گے وہی آگے دیں گے تو جتنا ہم ان کو ابھی دے سکتے ہیں دے دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آگے کسی اور کو اپنے اولادوں کو یا لوگوں کو نہ دے پائیں اس طرح سے تو بھی بات ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی کوئی نیکی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی نیکی کریں تو اتنا ثواب مل رہا اور اس وقت کے جو بات میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو چھوٹی سی ایک بات بولیں گے اور آپ ان کے ثواب کے بارے میں اتنا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بات کے آنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے وہ ایک چھوٹی سنت بھی عمل کرنا جو ہے اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اس کے اوپر وہ اتنا ثواب لے لیں گے جو تمہیں اتنی مشکل اور مشکت میں کوئی سنت کرنی پڑے ہیں ان کی تو ہر چیز پر ہر باملے میں ایک دعا ہے جیسے اور جساری چند مسنون دعایں وہ اتنی جامع ہیں نماز کے بعد آپ پڑھیں نار سے آپ سے دوزخ سے آپ کو اخلاصی ملے گی کہ آپ نے سات دفعہ پڑھ لی پورے دن کے لئے آپ کے جسم کی آپ کے کانوں کی آپ کے آنکھوں کی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اللہ منی اعوذ بکم ان حمی والحزنی و اعوذ بکم ان عجزی والکسلی و اعوذ بکم ان غلبت الدعینی و قہر رجال کہ آپ کے غم حزن آپ کے اندر سستی کاہلی اور کوئی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ غلبہ نہیں کرے گا آپ کے اوپر جیسے ہم لوگ کو باس کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہمارے پر بلی کرے گا ہمیں چڑھ کے ہمارے پر آئے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے خارق کی دعا کہ اللہ تعالی سے آپ مسلسل خیر مانگیں اللہ ہمار خیر لی وقت لی آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم ان کو پہلے وہی بات ہے اپنے آپ کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے لئے یہ چیز چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ کیوں دیکھو اگر ہم پورا دیکھیں تو وہ ایک کام ایسا کر گئے جس کا انہیں نے کوئی اللہ تعالی سے کریڈٹ بھی نہیں مانگا کہ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا وہ ہمارا اللہ سے کنیکشن منا کے چلے گئے کوئی مطلب ساری دعا میں کیا ہے میرا اور اللہ کا تعلق میرا اور اللہ کا تعلق اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ رہا لیکن وہ ایسا کام کر گئے جس نے میرا ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکشن جیسا وہ چاہتے تھے جیسا انہوں نے کر کے دکھایا کہ انہوں نے اپنا کنیکشن اللہ تعالی کے ساتھ سٹرونگ کیا اور this is what he wanted for us کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ویسے ہی کنیکشن بلدو جیسا ان کا کنیکشن تھا تو وہ کیسے ہوگا جب تک ہم ان کی سننہ کو فالر نہیں کریں گے تو وہ ہوئی نہیں سکتا ہم لوگوں نے جیسے کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پرفیکٹ ایک جو یہ والی چیز نا کہ یہ بڑی فائٹ بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ پیرنٹ بنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اوہ اب تو اس چکر میں وہ جو فورس کرنے والی چیزیں ہیں کہ وہ جو فورس ہوتا ہے وہ وہ وہاں سے وہ وہاں سے وہ وہاں ساتھ ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اب تو میرا فرض ہے میں تسری سامنا مجھے گناہ مرے گا ہم لوگ نا گروت کے اوپر بہتا تھا بلیو نہیں کرتے اگر میں بات میں سے میری امی ہے میری امی ماشاءاللہ سے ویسے ہی بہت ریلیجیس ہے ہم as long as anybody remember she is very kind اور بہت compassion اور بہت نارم دل کی ہیں وہ وہ آلی کہ برائی کا برائی نہیں ہے وہ میں میری امی کو دیکھتا کہ میں امی کیسے نہیں ہے کیسے آپ برائی کا برائی نہیں کر رہی ہے یہ ہو کیسے رہے تو میری امی نے ایک امی نمونہ ہے اس چیز کی لیکن over the years میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ امی نے کس طرح سے امی نے کتی صورتیں یاد کی ہیں کنسیڈرنگ کہ ان کی ایج ہو رہی ہے ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ نہیں کرتے نہیں ہو پائے گے میں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا کوشش تو کروں نئی چیزیں سیکھنی ہے نئی چیزیں نئی چیزیں سیکھنی ہے کوران میں آپ کو بلکل ایسا بلکل ایسا ڈوب چکی ہے اور وہ انکوت ہے نہیں کیونکہ جب تم لوگ چھوٹے تھے تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملے اب دماغ ہے جتنا بھی میں اس کو استعمال کروں گے ماشاءاللہ سے جو ان کی گروت ہے اور وہ ابھی تک یہ پروسیس ہمارے بیشوری مانگانی ہمارے سیڈا سیڈا مانگانی نیسے مانگانی ہمارے مانگانی مانگانی میرا ایسا ودمی مانگانی باشید کیونج نئی مانگانی تک کی جب نیسے کہ پیرنٹس اپنے آپ کو وہ مائنس کر جائے ہیں ہمیں زندگی سے کہ اب تو گروہ تو کرنا ہی نہیں ہے کچھ نیا سیکھ لیا تو بچوں کے اوپر شاید غلط ہے اے نہیں بچے یہی تو سیکھیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے میں زندگی میں کبھی بھی اچھی بات سیکھ کے اچھی بات سکھائی جا سکتے ہیں اس میں کوئی مستحلی بات ہی نہیں ہے مشکل نہیں ہے تاہی تنگ یہ پروسس بھی بڑا ضروری ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے زینب اور سب سے بڑی ذمہ داری ہم ماں پہ ہی آ جاتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو بائی دی انڈ تربیت کی ذمہ داری تو ماں ہیں اور ماں کی گود سے ہی جو ہے وہ بچہ سب سیکھ رہا ہوتا ہے تعلیم اپنی حاصل کر رہا ہوتا ہے پرورش پارا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہماری جنریشن میں اگر میں بات کروں کہ ہم لوگ جو انا کہتے ہیں کہ ہر چیز کے بیچ میں جو انا وہ دین کو نہ لاؤ ہر بات میں دین کو نہ لاؤ جبکہ دین تو بھائی ہر چیز کے بیچ میں پہلے ہی موجود ہے ہم نہیں لا رہے ہیں دین تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر قدم پہ ہم کسی بھی اسپیکٹ میں دیکھ لیں تو دین موجود ہے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ عمل کروانے کی ضرورت ہے ہم جو ہیں وہ ایکچوال اب اس دور میں لگ گئے ہیں کہ میرا بچہ سب سے اچھا میرا بچہ سب سے پرفیکٹ میرا بچہ سب سے آگے والی چیز ہو اور ہم جو بلکل بیسکس ہیں نا ان کو ہم نے کہیں سائٹ پہ چھوڑ دیا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بچے جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کو وہ ساری جو ایک چینج جو ایک کنیکشن بنتا ہے نا وہ کنیکشن ان کا نہیں بن پا رہا ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اگر ہم وہی چیزیں خود سٹارٹ کریں اور پھر اپنے بچوں سے بھی سٹارٹ کروائیں سنتوں کی طور پہ تو کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بدلا ہوائے گا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں فون اٹھایا ہیلو ہیلو کی جگہ اسلام علیکم بول دیجے کسی کو آپ کوئی جا رہا ہے بائے بائے ٹاٹا بائے بائے ٹاٹا نہ بولیں آپ فی امان اللہ بول دیجے کیا حالیں فائن الحمدللہ بول دیجے کوئی چیز اچھ لگی ہے اوہ نائس آپ ماشاءاللہ بول دیجے آپ ماشاءاللہ نہیں بول سکتے اسی طریقے کی اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ڈیلی لائف میں اپنی ڈیلی لینگویج میں یوز کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے قریب ہونا شروع ہو جائیں پھر ساتھ میں جیسے بھی تم نے بات کی تھی فاطمہ کے پانی پینے کی جو سنتیں ہیں اگر ہم وہ بتائیں اور ہم کسی بھی سنت کو اگر آپ لوجیکلی دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں یہ بالکل صحیح بات تھی صبح اٹھ کے بچہ جو ہے وہ اپنا بستر سمیٹ لے اپنا کمرہ اس کا صاف سترا ہو مطلب یہ بہت چھوٹی ایج سے اپنے بچوں کو ڈھائی تین سال کے بچے کو بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا جو آپ نے ٹوائس سارے کھیل کے پھیلائیں وہ آپ اس کی باسکٹ میں یا اس کی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیں بچے بڑے خوشی خوشی یہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ یہ چیز بتائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی سنت ہے صاف سترا رہنا اس جگہ کو صاف سترا رکھنا جہاں پہ آپ رکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ اس چیز کو سنت سے کنیکٹ کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ کنیکٹیوٹی جو بنانی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم نے کرنا ہے ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے ہم نے اپنی زبان سے ظاہر کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف کھیج کے لے کر آنا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور میرے خال سے جب آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے تو بہانے بہانے سے اور کسی بھی طرح سے آپ ذکر نکلی آتا ہے تو بسائی سے یہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے اس چیز کو ریالائز کرنے کی اور اپنے دلوں میں اس محبت کو محسوس کرنے کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو فیوریٹ کسیدھا بردہ شریف ہے وہاں بے اس کانورسیشن کو ریپ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً آلہا بی بی کا خیر الخلق کلیم محمد سید الکونین و سقالین محمد سید الکونین و سقالین والفریقین من ارغ و من اجامی مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً